بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے فتح پور زلے سے جہاں کسانوں کی کھیتی میں پانی نہ ملنے سے کسانوں میں بھاریا کروش دکھائی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سن 1968 میں اتر پردیش سرکار کی یوجناوں کے انترگرد کسانوں کی کھیتی میں سچائی کے لیے کینال نلکوپ سرکار نے لگوایا تھا جہاں سرکاری کرمچاری کی نیوکتی رہتی ہے ایک نہیں دو دو کرمچاری رہتے ہوئے نہ تو کینال نلکوپ میں سفائی ووستہ ہے اور نہ ہی پیجل کی ووستہ ابھی تک کرائی گئی اور ادھر کسانوں کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ دو مہینے سے پانی کھیتوں میں نہیں ملا اور اس سمائے دھان کی روپائی چل رہی ہے جو پانی کے بینا نہیں ہو سکتی تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں تینات کرمچاری کے لیے کوئی رہنے کی ووستہ بھی نہیں ہے وہی ہماری یو ایفٹی نیوز کی ٹیم سے سمواد اتا راجیش گوتم نے کسانوں سے بات چیت کی جہاں کسانوں نے میڈیا سے اپنا درد بیان کیا دیکھیں راجیش گوتم کی گراؤنڈ رپورٹ زیرو یہ کون سا گاؤں ہے بھئی گلا تھا یہاں آپ لوگ کسان ہیں کیا سمسیا ہے کسانوں کو یہاں پانی کی سمسیا ہے لگ بھگ کتنے دنوں سے کم سے کم دو مہینے تو بلکل چلی ہی نہیں اور بیس بیس میں کبھی پندہ دن کے لیے چل گئی کبھی مہینہ بھر کے لیے چل گئی کہ پہلے وہاں سمسیا رہی ہے کھان بھی ہوئی گیا ہلے واہ کے گئے ہل پائپ تک نہ دین ہے بات چیت نہ کریں تھا تو ہمیں پاتھے تو ہم نے کہا بھیکار ہم نے یہاں بٹھائی کھیتی کرتے اس کو ڈیل دیا یہ دیکھتا تھے کہ میں ہوئی تو ہوئی نہیں تو کہی دیب چچو نہیں پاس باتھوی یہاں نے کہا پانی نہر میں نہیں آ رہا ہے اب یہ تو پانی تو بتایا نہ کہ آپ سے کبھی پندہ دن کے لیے ملیاتا ہے کبھی دو مہینے کے لیے بھگڑ گئی کبھی یہاں کوئی کرمچاری ہے کسان اپنے ہاتھ سے یہاں چالو کر لیتے ہیں پانی بھڑ لیتے ہیں اور آپریٹر یہاں کوئی پتا نہیں رہتا ہے جب یہ کبھی پانی نہیں آ رہا ہے نہیں دو مہینہ ڈھائی ہو گئے کسان کو پانی ملی نہیں دیکھا کوئی کہا کہ لئے جی صاحب آتے ہیں جی صاحب ہم کو آج تک ملے ہیں نہیں بہت دن سے کتنے کرمچاری ہیں کرمچاری یہاں پہ پینا ہو تو ایک ہے لیکن پورو کا بھی بھی کرمچاری یہاں پہ ہے ہیلپ کے لئے پھر بھی پانی نہیں ہے آپ کا کہنام ہے ہمارا نام اچھے لا لیا دو بہی آپ کا کہنام ہے ہمارے کھیت سے چلی ہوئے ہیں میرے کھیت یہی پہ بکل میں ہے آپ کا خینام ہے اب آپ لوگ کی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کی سنی جائے سرکار سنے ہمارے اس کو بمبا کو نئے سریے سے پھر برما دے نئے سریے کے لیے بتاتے ہیں سب کربچاری اور سوابجکاری کہ نئے سریے سے سمہارا بن رہا ہے بمبا بن رہا ہے بمبا آج تک بنی نہیں پایا نہ کہیں یہاں آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں جو تھی یہاں پہ دس پھٹ کا چوڑا روڈ وہ بھی سب بیکار پڑا ہوا ہے کوئی ہی نہیں راستہ نہیں آیا یہ پھتے پور جنپت کے بند کی تحصیل کے انترگت ایک گلاتھا گام سبھا پڑتا ہے جہاں پر اسٹرپرے سرکار نے سن 1968 کے تحت یہ کائنال بنوایا تھا کسانوں کو سچائی کی بیوستھا کی تھی جبکی یہاں کسان آج بھی پانی سے پریسان ہے کیا ہے یہ بیوستھا ہمارے ساتھ بہت ایسے کسان ہیں گام سبھا کے جہاں پر کسانوں نے جو ہے آواز اٹھائی ہے اور یہ کسان اپنے گھور سمسیاں بتا رہے ہیں ان میں بھاری آکروز دکھائی دے رہا ہے اور کسانوں کے پرتی دیکھا جائے تو ان کی فسلے جو ہے سوکھ رہی ہیں جبکی اب اس سمیے دھان روپائی کا بھی سمیے آ گیا اور دھان روپائی بھی کسانوں کی نہیں ہو پا رہی ہے پانی کے قارن اب سن 1968 میں بنا یہ کائنال آج ہم تصویریں دکھائیں گے کہ یہاں جو کرمچاری ہیں ان کے لیے نہ یہاں پیجل کی بیوستھا ہے یہاں رہنے کی بھی بیوستھا نہیں ہے جبکی یہ گھور جنگل میں ہے بھیانک جنگل ہے جراونہی جگہ ہے وہاں پر ایسی جگہ میں کائنال بنا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کی کتنی میدان ہے اور یہاں پر بھیڑ میں کہیں بھی کوئی بھی پیجل کی بیوستھا نہیں ہے کرمچاری یہاں پر تیناتھ ہوتے ہیں اور یہاں ہم کرمچاری سے بات کریں گے جو کرمچاری یہاں پر تیناتھ ہے اس کی سمسٹیا کیا ہے کیا بتا رہا ہے سمسٹیا نمسکر سر آپ کا ایو جختی نیوز میں سواغت ہے یہاں پر آپ کس پر تیناتھ ہیں سر میں اپریٹر پر تیناتھ ہیں آپ کو نام بینے کمار بینے کمار جی یہاں پر جیسے آپ رہتے ہیں اس جنگل میں تو یہاں پر پیجل کی بیوستھ جیسے آپ کو گرمی بھیسر گرمی کے کاری پانی کی پیاس لگتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں سر میں گھر سے لانا پڑتا ہے گرم پانی آن تو پانی کی بیوستہ کوئی نہیں ہے رہنی کی بیوستہ ہے اور ہماری بارج بنی ہے جو لوہے کی بنی ہے اس میں پٹرا بھی نہیں لگا ہوا ہے جبکہ بارج اس میں دکت ہوگی اس میں کرنڈ بھی آ سکتا ہے اجکاریوں کو سوچت کیا گیا ہے پھر بھی انہوں نے جان نہیں دیا اچھا کون سو اجکاری کو سوچت کیا ہے آپ نے اس جیو صاحب کو سوچت کیا گیا ہے ہمارے جو اجکاری ہیں لیکن اب تک کوئی کارروائی ہوئی نہیں تو آپ رہتے کہاں ہیں یہاں پہ سکر کرا کے مکان میں رہتے ہیں دو کلومیٹر دور ہے دو کلومیٹر دور ہے لیکن جب پانی گرمی کے کاران پانی آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی آپ کتنی دور سے لاتے ہیں لگ بگ سر وہ بھی دو کلومیٹر گاؤں سے ہی لانا پڑتا ہے دو کلومیٹر دور ہے اور تو آپ کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہے یہیں چوبیس گنٹے کی ہے یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں ہم دو لوگ رہتے ہیں دو لوگ کسی نے دھیانے کوئی ادھکاری کربچاری یہاں آیا یہاں کربچاری کوئی نہیں آیا تو ہی بنجے کھا کریں جب موٹرے باری تو آوات ہیں لاؤٹی آنے ہمیں بنجے چل آوات ہیں اب دیکھئے یہاں پہ صاف سفائی کو لے کر ہم آپ کو گھنا جنگل دکھائیں گے کیسے یہ گھنا جنگل ہے اور اس نہر پر بھی لے چلیں گے جس نہر پر سوکھی نہر ہے ادھر ہم اپنے کمیرمنٹ سے نہر کی طرف کوئی تصویریں دکھائیں گے آئیے میرے ساتھ یہاں پہ نہر سوکھی ہے اور پانی نہیں آ رہا ہے ایک مہینے کے اوپر ہو گئے ہیں یہ نہر ہے یہ ہم کمیرمنٹ نے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر جہاں پر ایک بھی پانی نہیں ہے اور گھنا جنگل ہے جہاں پہ سافائی کو لے کر یہ جنگل اتنا کھڑا کیا گیا ہے اور یہاں پہ سافائی بھی نہیں ہوئی ہے ادھر کی تصویریں لینا ہے سافائی بھی نہیں ہوئی ہے یہاں کسانوں میں بھاری آکروس ہے آئیے ہم اور کسانوں سے بات کرتے ہیں یہاں پہ سافائی کی بیوستہ نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بھنے جنگل میں اگر کوئی کرمچاری رہتا ہے تو وہ بھیانک دراؤنی جگہ ہے رات میں اگر کوئی بھی جانور ہو یا کوئی جیو ہو حملہ کر دے تو اس کے جان کی آفت آ جاتی ہے کرمچاری اپنے جان پہ کھیل کر اس جنگل میں رہتا ہے اور ہم یہاں پر نہ پانی کی بیوستہ نہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ یہاں پہ بیوستہ کی جائے جگ کی جگہ کی پانی نہیں ہے کسانوں کی کلتی کے کا کسانوں میں بھاری اپروس ہے یہ جگہ ہے ہتے پور جنپت کے دیومائی بکاس کھنڈ کے انترگت آتا ہے گرام گلا تھا جہاں پر دو کرمچاری بھی ہیں ایک کرمچاری